بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسیم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹونٹی فور نیوز سائے صاحب زہری صاحب ایک تو پہلے ہم اپنی عوام کو خوش خبری دیتے چلیں کہ ایک دام ایک خبر سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں کرونا ختم ہو گیا دوسری چیز ہم بات آج کریں گے ہیلتھ پہ اور ایڈیوکیشن پہ پہلے آپ ایڈیوکیشن پہ آجیں کیونکہ آپ کا بھی بہت ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ آپ سٹورنٹ کو لیکچر دیتے رہے ہیں پنجابی نیوزٹی میں پڑھاتے رہے ہیں پھر صحافت بھی ساری کی ہے آپ نے دیکھی بھی ہے پریکٹیکل بھی پڑھی بھی ہے تو ذرا بتائیے اب جو یہ نیا سلیبس کا جو ایک محاذ شروع ہو رہا ہے اس پہ کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم حکومت کیا کرنا کیا چاہ رہی ہے ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک سلیبس تھرو آؤٹ چلائیں گے انگلیش میڈیم بھی وہی ہوگا اردو میڈیم بھی وہی ہوگا غریب اور امیر میں فرق نہیں ہوگا اب یہ بہت سارا فرق ڈال دی ہے سر آپ نے آسین صاحب بلکل درست کہا لیکن اصل مدہ اس وقت حکومت کو جو حکومت جسے برسرے پیکار ہے وہ ایکزیمز کا جو ہے وہ سلسلہ کا آ رہے ہیں آپ کو پتہ دو سال کووڈ نے پاکستان میں جہاں کاروباری تباہ کاریاں مچ رہی وہاں پر ہمارا تعلیم نظام بھی یکسر برباد ہو کر رہی ہے تعلیم نظام بچے دو سال گھروں میں بیٹھے رہی ہیں آپ ایک دن بھی بچہ سکول نہ جائے تو ایک بچہ اس کا مستقبل کتنی دور ہو جاتا ہے اس سے تو ملکوں کا مستقبل کے مہمار ہوتے ہیں یہ بچے ڈیڑ پونے تھا دو سال کا گیپ دو سال کا گیپ ہے پھر گورنمنٹ نے شفقت ممود صاحب جو فیڈل منسٹر ایڈوکیشن کے ان کی زیر سرپرستی جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ بھی سمجھ سے باہر ہیں اب اللہ اللہ کر کے انہوں نے ڈیٹ شیٹیں جاری کی ہیں کہ جولائی میں آپ ایکزیمز لے سکتے ہیں میٹرک کے بھی انٹرمیڈیئٹ کے بھی سمارٹ سلیبز جاری کر دیا گیا کافی دیر سے سمارٹ سلیبز جاری کیا گیا سلیکٹیڈ پھر بعد میں کہا گیا کہ آپ آپشنل سبجیکٹس کے پیپر ہوں گے کمپنسلی سبجیکٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے وہ ختم کر دیے گئے بڑی اچھی بات ہے چونکہ ٹائم کم ہے تو یہ اچھا فیصلہ لیا گیا لیکن ایک فیصلہ اور جو دیکھنے میں آیا ہے ذرائع نے ہمیں جو بتایا ہے جو باتیں سامنے ہیں ایم ڈی کےٹ انٹرمیڈیئٹ کے بچے آپ ابزمز کے اندر صرف تین سبجیکٹس کی پیپر دے کے وہ جا رہے ہیں اب اس کے بعد ایم ڈی کیسٹ کا ٹیسٹ جو آپ رکھ رہے ہیں اس میں آپ نے سارا سلیبز شامل کر دیے اس میں نے آپ نے انگلیش بھی شامل کر دیے آپ انگلیش کو اینیولئیز میں تو مونیٹر نہیں کر رہے اینیول اگزم میں تو اس کو جو ہے ایکزامن ہیں ایکزامن نہیں کر رہے آپ تو اب ایم ڈی کیٹ کی ٹیسٹ میں اس لبس کو رکھنا طلبہ کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ میرے خیال میں تعلیم دشمن پولیسی ہوگی اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال میں ایمڈی کیڈ کے طلبہ کو ہم نے پریس کلپ کے باہر سڑکوں پر اتجاد کر دیتے ہیں یہ ہماری کریم ہوتی ہے یہ بڑے بڑے ہسپیٹلز میں جانا ہوتا ہے انہوں نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے یہ بیروکریسی ہے یہ ایک بڑا اہم شعبے کو سنبھالنا ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ یہ سلوک جب کریں گے تو ان سے ڈیٹرن بیک آپ کیا چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ مسیح بن کے پیش ہے وہ آپ کے ساتھ ایک دکاندار اور کاروباری بن کے پیش آئے گا آپ علیم پولیسی بنا ہی نہیں سکے شفقت محمود صاحب ہم آج اپنے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کے توسط سے آسیم صاحب کے پروگرام کے توسط آپ سے اپیل کرتے ہیں یہ قسم قسم کی پولیسیز بنا رہے ہیں آپ یہ اہم ایشو ہے آپ اس کو اتنے اگنور مت کیجئے یہ لاکھوں نہیں کروڑا بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے پاکستان کے کروڑوں بچوں کا معاملہ ہے آپ ان کے سلیبس کو جو بھی کرنا ایک سلیبس بنائے اسی کے طرح ایگزیم کو کنڈکٹ کیا جائے عمران خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں لیکن ایک دم پتہ نہیں ان کی پولیسی کو کیسے امران خان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے پتہ نہیں وہ کہاں مصروف ہو گئے ہیں خان صاحب ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں یار آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا آپ ہمارے پاس تھے پروگرام کا دوسرا ٹوپک ہمارا تھا صحیح صاحب اس میں مجھے ایک جملہ اور بھی ایڈ کر دیں کچھ نیم سرکاری اداروں کے اندر وہاں کی ایڈمنیسٹریشن ٹیچرز کے اوپر بھی بڑا پریشر دے رہی ہے کہ اگر سٹوڈنٹ نے اے پلس ریزلٹ نہ دیا تو ہم ان سے سال کی سیلری ہاں واپس لے لیں گے یا سیلری روک دیں گے یا ان کو نوکری اسے نکال دیں گے نیم سرکاری اداروں کے اوپر یہ چل رہا ہے ٹیچر کے اس میں کیا قصور ہے ٹیچر جو اس ملک کے میمار ہیں جو طلبہ کو ایک قوم کی بیماری کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جیس جاتی ہیں کریں گے گورمنٹ گورمنٹ کو اس کا بھی نوٹس کرنا چاہیے دوسرا ہمارا ٹاپک تھا ہیلتھ اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں ہمارے اتنے انسیٹیوٹ میو آسپٹل گنگا رام جنرل شیخ زائد برے حال ہوئے ہیں ہم نئے آسپٹل کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم سو کمروں کا جی ایک اچھا آسپٹل بنائیں گے اس سے اچھا نہیں تھا سب جو ہمارا بنا ہوا ہے سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جاتا شیخ زائد آسپٹل میں نام لے کے کہہ رہا ہوں اتنی بری کنڈیشن ہے لوگوں کو وہاں ڈاکٹر میسر نہیں ہے لوگ وہاں صرف چیک جاتے ہیں امرجنسی میں چار چار چھے گھنٹے پڑے رہتے ہیں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں یار یہ صرف شیخ زائد کا معاملہ نہیں ہے اوورال یہ سارا ہے لیکن یہاں اس کی تو شکایات بہت زیادہ ہمیں مسئول ہو رہی ہیں لیکن اوورال ان کو چاہیے تھا جنرل ہسپٹل کا یہی معاملہ ہے آپ کے دیگر پرائیویٹ ہسپٹلز کا یہی معاملہ ہے اب شباز شریف کو ہم اس معاملے میں کریڈٹ دیں گے انہوں نے اگزسٹنگ جو انفرسٹرکچر تھا ہیلتھ کا اس کو اپ گریڈ کر رہے تھے ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی میں کئی دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شباز شریف کی گورنمنٹ میں اگزسٹنگ جو پہلے سے موجود سٹرکچر تھا اس کو اپ گریڈ کیا تھا 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 امرجنسیز کو بہتر کیا جا رہا تھا عدویات کی سپلائی جو ہے وہاں پر مہیا کی جا رہی تھی لیکن اس حکومت نے آکے ہیلتھ کاٹ کا نیا شوشہ چھوڑ دیا تین سال سے زائد ہونے لگے کیا ہوگا ہیلتھ کاٹ جاری نہیں کیے عمران خان صاحب لئیے میں گئے وہاں اعلان کر دیا پورے لئیے کے لوگوں کو آئی ڈی کاٹ کچھ ایک جملہ لے لیں دیں اے انہوں نے کہا جی آئی ڈی کاٹ پا آپ کا جو ہے وہ ہوگا ہیلتھ کاٹ ہے تو اسی دن پہ چل گئے یہ فراد ہے اگر آپ آئی ڈی کاٹ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کاٹ ہی آپ کا آئی ڈی کاٹ ہوگا لیکن بات یہ ہے صاحب ہیلتھ کاٹ بن گئے لیکن جنہوں نے علاج آپ کا کرنا ہے جنہوں نے دیکھنا ہے جنہوں نے لوک آفٹر کرنا ہے میڈیسن دینی ہے اگر وہ ہی ادارہ سسٹم فال ہے سارا غیر فال ہے تو کیا سے انصاف ملے گا لوگوں کیا پھر فائدہ ہوتا تھا ہیلتھ کا بھی کوئی فائدہ نہیں یہ ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر کر رہی نہیں سکے مجھے کل ایک دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے سات سال کا بچہ اس کو کرٹیکل مسئلہ تھا اس کو ہسپیٹل چلڈر ہسپیٹل میں لے کر گئے تو وہاں پر وہ بچہ رو رائے درست سے قرار آئے اور وہاں ایک لیڈی ہیلتھ لیڈی ڈاکٹر صاحبے موجود ہیں وہ اسے بار بار کہہ رہا ہے وہ اسے کہہ رہی ہے میں ویلی بیٹھی ہوں یہ تو رویہ ہے ڈاکٹرز کا بلکل بولنے چالنے کا تو تمیز ہی نہیں ہے ان کو تمیز ہی نہیں رہ گئی ہے ان کو بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو بہت بڑے بزنسمن ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو ان اداروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں کہ اپنی ہم وارڈ بنائیں اس کو ہسپیٹل میں ڈونیٹ کریں لیکن ان کو ایسے ایم ایس بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ سٹنگ کریں ہمیں بتائیے ہمیں کیا آپ دیں گے پھر اس کے بعد کام کیا رہے ہیں اگر جو ان کے ساتھ سٹنگ میں نہیں بیٹھتا ان کو کام کر رہی نہیں دیا جاتا میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا میرا یہ سوال سن کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے بحثیت پاکستانی میرا دل رو رہا ہے یہ جملہ سن کے جو لوگ ڈائلیس سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں جو لوگ جو ہے وہاں پر پیسہ خچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایم ایس کہتے ہیں پہلے ہمارا کمیشن دیں ہمارا کمیشن شرعہ مانی چاہیے ایسے ڈاکٹرز کو شرعہ مانی چاہیے ایسے مسیحاؤں کو جو مسیحہ کے شکل میں بیڑی ہے سر مینجمنٹ کیا کر رہی ہے سر مینجمنٹ کی بات میں آپ کو کیا بتاؤں انہوں نے اب قانون سازی شروع کر دی ہے اب لب بولنے والے لبوں کو تعلی لگانے پہ جہاں جے چلے گئے ہیں اب پاکستان میں صحافت بھی ازاد نہیں رہی فواد چودری صاحب جن بلنگ پہ اوپر کام کر رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی حکومت پہ تنقید نہیں کر سکتے اب ایک صحافی جو ذرائع کے ساتھ ہوتا ہے سپریم کورٹ پاکستان اس سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتی یہ حکومت جو ہے عمران خان کی وہ تو قریرے اٹھائیں جو یہ میڈیا کے کیمپوں پہ جا کے کرتے رہے ہیں آپ پوزیشن کے دور میں جب تک یہ پرائم نیسٹر نہیں بناتے ہیں آج وہ بھول گئے ہیں ساری باتیں ہماری قطن یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو حکومت کو ہمیشہ کوئی ایسا کوئی نوک ٹوک کرتے رہے ہیں ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ہائلائٹ کریں جو حکومت کی نظر میں نہیں ہیں ہاں جی ان تک یہ کچھ وہاں پہنچیں ایکشن لیں اور لوگوں کو لیے اچھے وسائل پیدا کریں حکومت آسین صاحب یہ چاہتی ہے میڈیا سے ویری سیمبل کہ وہ سب اچھا کی ریپورٹ کریں اچھا کی ریپورٹ میڈیا بتایا کہ جنت کی شہد کی نیرے بیگیاں پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں رہا مسئلہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے ان کے اوپر ہے فیر دے دیں ان کے اوپر پکڑ لیں یہ تو یہ تو رویہ ہے کومنٹ جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار ساجر سبزواری کی گفت ہوئے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے مسمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہر